ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے نیب کو عثمان بزدار کو ستائیس فوری تک گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے منیر باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر بتائیے گا مزید اس بارے میں بلکل احتساب عدالت کے جج سجاد احمد شیخ نے سردار عثمان بزدار کو گرفتار کرنے سے ستائیس فوری تک روک دیا ہے اور عدالت نے نیب کو حکم دیا ہے کہ ان کو اس آمدن شیخ انکوائری میں حامل ترتیش کریں اور ستائیس فوری تک عدالت میں ریپورٹ جمع کروائیں اور اس کے ساتھ عدالت نے عثمان بزدار کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پانچ پانچ لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے بھی عدالت میں جمع کروائیں عدالت کے روبرو عثمان بزدار کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ نیب نے پہلے بھی انکوائری آمدن شیخ آساس آزاد کی انکوائری میں تلبی کا نوٹس بھیجا تھا اور اس کے بعد عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ نیب کو اس انکوائری میں سردار عثمان بزدار مضبوط نہیں ہے اسی بنیاد پر عثمان بزدار نے اپنی عبوری زمانت کی درخواست واپس لے لی تھی آج پھر انہیں تلبی کا نوٹس بھیجا گیا ہے اور آج عبوری زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاق، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون، روزانہ، رات گیانہ بجے، صرف بول نیوز پر